بیت خاموش رہے ہیں شور نہ کریں 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 بیت خاموش رہ شبہ چکڑیں اَوْفَا بِمَا عَادَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَى يُؤْتِي عَجْرًا عَظِيمًا اما بعد جب میں کہتا رہا ہوں دھیان سے سنیں اور اپنی زمان سے کہتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اللہ پاک کے سوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اللہ کے سچے رسول اور پاک سندے ہیں ایمان لائے ہم اللہ اوپر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر دیامت کے دن پر دیامت کے دیمت جقدیر پر جو کچھ بھلا ہو یا برا جو کچھ بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے ہم اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی عالی ذات میں ہے اور پاک صفات میں ہے اور قبول کیے ہم نے اس کے سارے حکم توبہ کی ہم نے شیرت سے کفر سے ودعج سے پرایا مال ناحق کھانے سے پرایا مال ناحق کھانے سے ناحق کے خون سے ناحق کے خون سے جوری سے جوری سے زنا سے شراب سے جوے سے شود سے جھوٹ سے خیبت سے خیبت سے بہتان سے بہتان سے دین پھیلانے میں کمی کرنے سے دین پھیلانے میں کمی کرنے سے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے عید کرتے ہیں ہم شرک نہیں کریں گے گفر نہیں کریں گے مدعت نہیں کریں گے فرایا مال ناحق نہیں کھائیں گے ناحق کا خون نہیں کریں گے جوری نہیں کریں گے جنا نہیں کریں گے شراب نہیں پییں گے جوا نہیں کھیلیں گے شود نہیں کھائیں گے جھوٹ نہیں بڑیں گے تو ضیوت نہیں کریں گے پہتا نہیں بانے گے دین پھیلانے میں کمی نہیں کریں گے دین سیکھنے میں سستی نہیں کریں گے دین سیکھنے میں سستی نہیں کریں گے اور انشاءاللہ جمعام گناہوں سے بچیں گے اے اللہ جوبہ ہماری قبول فرمائے عائد میں ہمیں مضبوط فرمائے بیعت کی ہم نے حجرت مولانا محمد علیہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے بچ بھائی دیکھو جن چیزوں سے طوبہ کیے ان سے احتمام سے بچیں عورتیں اور مرد دونوں کے دونوں جو ہے ان چیزوں سے بچنے کے مقلب ان سے احتمام سے بچیں اور یہ پانچ باتیں ہیں انہیں اس نیت کے ساتھ کریں کہ پوری زندگی کو شریعت کے مطابق سنت کے معافے گزارے پہلی چیز وہ نماز ہے مردوں اور عورتوں کے لیے پہلی چیز جو ہے کرنے کی وہ نماز ہے مرد جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا احتمام ہے عورتوں کے جب میں جماعت نہیں ہے وہ اول وقت پڑھنے کی کوشش فرمارا ہے چار وقتی نفلیں تحجد اشراق چارت عوابین جہاں تک ہو سکے ان کا بھی احتمام کریں دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے جس میں تین تصویر صبح کو تین تصویر شام کو دھیان سے جی لگا کر شوق سے پڑھنے ایک تصویر سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اجداللہ واللہ اکبر والا حول والا قوت الا باللہ العلی العظیم اور ایک تصویر روح شریف کی ایک استغفار کی یہ تین تصویر صبح کو تین تصویر شام کو تیسری چیز قرآن پاک جو بھائی اور بہن پڑھے ہوئے ہیں روزانہ تلاوت قرآن پاک کی مقرر فرمانے وظیفہ کے دور پر کچھ کو تلاوت کریں اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کریں چوتھی چیز یہ فضائل عمال کی کتابیں ہیں مر جو ہے اپنی اپنی مسجدوں میں اور عورتے اپنے اپنے گھروں میں تھوڑی دیر اس کو سنتی سناتی رہے ہیں پانچوی چیز جو مر جو مر جو کے لیے عورتوں کے لیے نہیں وہ گشتوں کا کرنا ہے آر دن میں دو گشت مئینے میں تین دن سال کا چلہ یہ تو ناغا نہ ہو اللہ حمد دے تو تین جن اور عورتوں کے جن میں گشت نہیں ہے وہ ملنے جڑنے والیوں سے آنے جانے والیوں سے بیائے بیکار باتوں میں وضائے کرنے کے دین کی ایمان کی کلمے کی نماز کی قرآن کی جنت کی دوزخ کی آخرت کی یہ باتیں کریں دنیا کی باتیں کرنے سے دل مرزا ہوتا ہے اور آخرت کی باتیں کرنے سے دلوں میں زندگی آتی ہے یہ پانچ عمل کریں اور ہر چیز میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی پہربی کی کوشش کریں اللہ مجھے منصیب خمبابی اللہ اے اللہ اس طوبہ میں حقیقت پہلا فرماؤں اے اللہ اس بیعت میں حقیقت پہلا فرماؤں اے اللہ اس کے ذریعے جب اللہ سنت پر چلنے والا بنا دے اے اللہ اپنے احکامات پر جبنے والا بنا دے اے اللہ برائیوں سے ہم کو بچا دے برائیوں کا شوق نصیب فرماؤں دے ہمیں اتنے بھلے بندوں میں شامل فرماؤں اے اللہ موت اور ماں بعد الموت میں برکت مقدر فرماؤں اے اللہ موت کی شخصیوں پر اعانت فرماؤں اے اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرماؤں اے اللہ جنت الفردوس کا ہماری لئے فیصلہ فرماؤں اے اللہ دین کے سچے خادموں میں ہم کو شامل فرماؤں اے اللہ دین کی خدمت کرنے کے لئے قبول فرماؤں اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرماؤں فضل کا معاملہ فرماؤں یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول قبول